موسیقی جنوبی پنجاب میں بھی گیس بہران شدت اختیار کر گیا مولتان میں 33 سی این جی سٹیشنز ون ویگن اسوسییشن کی سی این جی سٹیشنز کی بندس پر قرائے بڑھانے کی دم کی صدر ویگن اسوسییشن رانہ اثر کا کہنا ہے کہ سی این جی کل تک بحال نہ کی گئی تو قرائے میں 20 سے 40 تیسد اضافہ کر دیا جائے گا موسیقی اکسان کی جتنی بھی ہائی ایس ویگن سرورس ہے یہ ٹوٹر سی این جی پہ ہے تو اب سی این جی انہوں نے غیر مہینہ مدد کے لیے بند کر دیئے اگر ان سی این جو بحال نہ کی تو ہم لوگ سڑکو پر آ جائیں گے ملتان رہیم یا خان مزفرگر بہاولپور میں گیس لوڈ شیڈنگ کا جن بوتل سے باہر آ گیا مختلف شہروں میں 17 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ چلہیں تھنڈے پڑ گئے انزمن تاجران اور گھریلو خواتین پریشان کھانا بنانا مشکل ہو گیا شہریوں کا محکمہ سوئی گیس سے گیس بحال کرنے کا مطالبہ سارا دن گیس ہی نہیں ہوتی یہ صبح کا رکھا ہوا ہے صبح کے ٹائم گیس ہے ناشتہ نہیں بنایا جاتا دوپہر میں بھی گیس نہیں ہوتی بس سارا دن یہی مسئلہ لگا رہتا ہے گیس گوہران شہری پریشان جائیں تو جائیں کہاں بیاوالی دعوت فیل میں خواتین کا لوکہ احتجاز سیرو پر ہارڈی توا اور گوندہ و آٹا اٹھا کر سوئی گیس دفتر پہنچ گئیں شبید نار بازکی ایم پی امین اللہ کی مسئلہ حل کرانے کی یقین دہانی پر احتجاز موفر سوئی گیس کے حافظ میں آئے ہوں دوپہلے اور یہاں پہ میں نے متعلقہ کام سے بات دیئے اور انہوں نے یقین دلائے کہ انشاءاللہ آج ہی آج جانا یہ پریشاریل کا ہم بہابی دیں گے اور جہاں پہ مسئلہ آ رہے ہیں اس مسئلے کو حل بھی کریں ڈینگی سے نبندے کی حکمت عملی تبدیل پنجاب میں ڈینگی کے مستقل خاتمے کے لیے اسٹریلیا کی طرز کا طریقہ کار اپنانے کا فیصلہ ماسٹر ٹرینر اسٹریلیا بھیجنی کی منصوبہ بندی ایڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر فرانس اینڈ پلیننگ ہدایت اللہ کی زیر صدارت انصدادی ڈینگی اجلاس غیر حاضر افسران کو شوکوز نوٹسیز جاری کرنے کی بھی ہدایت اجزیات کی قیمتوں میں کمی کا حکومتی دعویٰ گمراہ کون نکلا بہاورپور میں اجزیات کی قیمتوں میں ہوش رباہ تاقوہ شگر کے مریضوں کے لیے انجیکشن ٹرولر سٹی چودہ ہزار سے سترہ ہزار روپے کر دیا گیا میلائن کے جب بھی تین سو بیس روپے سے سات سات روپے میں پروپ ہونے لگی میپکو نے سال دو ہزار انیس میں کتنا کمایا رمہ مالی سال میں پرائیویٹ اور سرکاری سارفین سے بلنگ کی مد میں بھی سرب دس کروڑ پہ وصول کیے میپکو نے ریپورٹ زاری کر دی سال دو ہزار انیس میں ایری کمری کی مہانہ شرعہ سو اشاری اکتالیس بھی سجد رہی خطرناک مرس ایچ آئی وی ایڈ کا سنس کے بعد چنوبی پنجاب کا روک ملتان میں سال دو ہزار انیس میں سات سو چیانپے کیسز سامنے آئے پنجاب ایڈ کنٹرول پروگرام کی کارکردگی پر بھی سوار گیا نشان رہیم یار خان میں تعلیمی میدان سے بڑی خبر ظلہ بھر میں اکاون محجد مکتب سکولوں کو پرائیمری سکولوں میں اپگریڈ کرنے کا فیصلہ ڈیپٹک مشنر علی شہزاد نے احکامات چاری کر دیئے پرائیمری سکولوں کا انفرسٹرکچر میں کمرے چاردیواری اور واش روم مکمل کیے جائیں گے حکومت پنجاب کا سماجی تنظیموں کے گیرد گھیرہ تنگ کرنے کا فیصلہ ریجسٹریشن منصوب کی گئی سماجی تنظیموں کے اساسا جات ضب کرنے کے احکامات چاری منصوب کی گئی انجیوز کی بیلڈنگ سامان اور پرنیچر ضب کیا جائے گا سوشل ویلفر آفیسر کو اساسا جات کبزوں میں لینے کے افتیارات دے دیئے گئے ٹیکس وصولی اختیار وفاقی نہیں سبائی ہے بہاورپور سمیت ملک بھر میں ایف بی آر کو لگجری گاریوں اور گھروں پر ٹیکس وصولی سے روک کیا گیا فیڈرل بورڈ آف ریویلو نے ریجنل ٹیکس آفیسز کو احکم سادر کر دیا ایف بی آر کو صرف اساسا جات کی تفصیلات عرب کرنے کا اختیار ہوگا نوٹیفیکیشن جاری عوامل نا سوشیار خبردار پروفیشنل ٹیکس ادا کرے ورنہ جیل جانا پڑے گا ایکسائز ٹیکسیشن ڈپارٹن پروفیشنل ٹیکس ادا نہ کرنے والوں کے خلاف متحرک دیریکٹر ایکسائز جیجی خان عمران اسلم نے پروفیشنل ٹیکس ادا نہ کرنے والوں کے خلاف ٹیک ڈاؤن کا پیس نہ کر لیا کیبنٹ میمبرز ایف بی آر ملتان کے اوفیشیلز کا غیر ملکی نمائندوں سے میل جھول ختم نئی پولیسی کے مطابق کسی بھی میجنگ کے لیے وزارت خارجہ کو آگاہ کیا جائے گا کیبنٹ میمبرز بغیر وزارت خارجہ کی اجازت کے ایک کسی زفارتی مشنل کا حصہ نہیں ہوں گے ایل ایل بی پارٹ ٹو کا پرچہ آؤٹ آف کورس لاکھ کے طلبہ صرف احتجاج کئی سینٹرز پر پرچہ کا بائیکوش کر دیا طلبہ کا کہنا ہے کہ کمپنی لاکھ کا پرچہ آؤٹ آف کورس آیا یونیورسٹی حکام کی طلبہ کو ریلیف دینے کی یقین دہانی ملتان میں کروڑ روپے کی لاغ سے تیار ہونے والا موڈل مدرسے کا منصوبہ چھپ ہو گیا تعلیمی درس کا چھوٹ پوٹ کا شکار تیرہ سال بعد بھی مدرسے میں تعلیمی سرگرمیاں غیر فال خیمتی سامان چور لے اڑے علاقہ مکینوں کا عالی حکام سے نوٹس پیلنگ کا مطالبہ ریلوے کی تاریخ کی سب سے بڑی منشیات سمگلنگ کا ڈراؤپ سین ریلوے حکام کا ملتان سے کراچی بھیجی جانے والی پچیس کلو آئیس پکڑنے کا دعویٰ جھوٹا نکلا سیمپلز میں آئیس کے بجائے جاندرو کی دوائی نکلی پنجاب فرانزک ایجنسی کی رپورٹ جاری ریسکیو کا ایجنسی نمبر غیر سنجیدہ لوگوں نے تفریق کا ذریعہ بنا لیا رہیمیار خان میں رمہ سال 2019 میں ریسکیو اہلکاروں کو پانچ لاکھ اٹھالیس ہزار پانچ سو تین تیس کولز محصول ہوئیں کنٹرول روم انچارج شہباز نادر کے مطابق پانچ لاکھ اٹھارہ ہزار چیس سو ایک کولز جالی کولز تھی موسم بہتر ہونے کے باوجود جنوبی پنجاب میں داخل ہونے والی درجنوں کرینوں کا شیڈیول متاثر اپنے جاؤن ٹریکس کی تمام ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار ادھر ملتان بینو لقوامی ائرپورٹ پر متعدد پروازیں تاخیر کا شکار مصافر سخت سرسی میں اتزار کی ارسیت سے دو چار انٹی کرپشن ڈیجو خان کا قبضہ مارکیا کے خلاف ٹریک ڈاؤن پور چھوٹا موزا بکھر واہ غربی سے ایک ہزار کنال سرکاری ارازی واہ گزار کرالی موزا رکھ خانپورٹ سے پندرہ اور رکھ خوکر سے بہتر کنال ارازی واہ گزار کرائی گئی بہاولپور پریس کلپ کے سالانہ انتخابات فیصلہ کل ہوگا روحی کے سینئر ریپورٹر محمود زہیر نائس صدر اور ادھر لاشاری فائنائنس سیکٹری کے امیدوار پولنگ کامل کل صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک چاری رہے گا وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کی میاں چنو میں صبائی بودرہ سید حسین جہانیہ گردیزیو اور ملک نمان لنگڑیال سے ملاقات پی ٹی آئی کارکون وکلار معززین نے بھی ملاقات کی وزیراعلا پنجاب نے کہا خانیوال میرا اپنا زلہ ہے لوگوں کے مسائل حل کرنا چاہتا ہوں وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کا شاہی انداز میاں چنو آمد پر شاہانہ سوٹکول سترہ گاڑیوں کے کافلے کے ہمجاب سوٹکول کے ساتھ ہی لاہور واپس شبانہ مشیر صحت حنیف مطافی اور کمیشنر رغاز خان کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ مانکہ کنال اور دیگر علاقوں کی صفائی کا جائزہ لیا ادھر ڈی سی ڈی رغاز خان، تاہیر فاروق کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ غازی پار کی حالت ازار بہتر کرنے کے احکامات چاری کی معذور افراد کو ہر ممکن سہولت پراہم کی جائے کمیشنر ملتان کے متعلق افسران کو احکامات خصوصی افراد بارے ترقیاتی منصوبوں کو جلد مکمل کرنے کی بھی ہدایت کی ای پی آئی سیل کی کارکرز بھی بہتر بنائی جائے ڈی پی کمیشنر مزفرگر، امجر شہیر ترین کی زیرے صدارت اجلاس ڈی و اے چو محکمہ سہت کے افتران اور ملازمین کے شرکت ڈی سی اور ڈی پیو مزفرگر کا سبزی مانڈی کا دورہ ڈی پیو کمیشنر اور ڈی پیو لائیہ نے بھی نلامی کے عمل کا جائز دا دیا ڈی پیو بہاور پور شہی بسرف کا مبین شہید ڈرائنگ سکول کا دورہ ڈرائنگ سکول کا موانا کیا اور اپنی نام کا اثار کیا ڈی رغاز خان میں کلین این گرین مہم کا آغاز ڈی پیو کمیشنر تاہیر فاروق نے پودا لگا کر افتتا کیا ادھر لائیہ میں کلین این گرین مہم کے سلسلے میں تجاوزات کے خلاف آپریشن اسیسٹر کمیشنر نیاز احمد نے شہر کے مختلف حصوں سے تجاوزات ختم کرا دی اتائیت کا خاتمہ پنجاب حکومت کی اولین ترجی ہے ڈیپٹی کمیشنر رہیمیار خان علی شہزار کی کالیٹی کنٹرول بورڈ اجلاس میں افتران کو ہدایت ڈی آئی جی ریلوے اظہر رشید کی لیاقت پور آمد ایس پی عمدد خان کے ہمراہ سانیہ تیزگام کی متاثرہ بھوگیوں کا معاینہ کیا ڈسٹرک بار ملتان اور بہاولپور کے انتخابات کا بگل بچ گیا مکنہ ڈسٹرک کورٹ بار کے لیے نئے صدر کا چناؤں گیارہ جنوری کو کریں گے آج سے تین ستمبر تک کاغذات نامزدگی جمع کروا سکتے ہیں دو جنوری کو فائنل لسٹ آویزہ ہوگی گیارہ جنوری کو الیکشن ہوں گے دیرہ غاز خان میں محکمہ لائیس ٹاک ان ایکشن جانوروں کے بلڈ سیمپلنگ کا عمل جاری ڈاکٹر زکاودین کا کہنا ہے کہ دو روز میں پچیس سے زائد جانوروں کے سیمپلنگ لیے ریپورٹ پوزیٹیو آنے پر جانوروں کی تلفی کرتی جائے گی ریپ کا جھوٹا مقدمہ درج کروانا مہنگا پڑ گیا پولیس نے گینگ ریپ کا جھوٹا مقدمہ درج کروانے پر خاتون کو گرفتار کر لیا ملزمہ خاتون کے ذریعے شہریوں پر ریپ کے جھوٹے مقدمات درج کروا گی تھی غیر قانونی تیل ایجنسیوں کے خلاف کریک جاؤں ملتان میں ایرانی تیل پروخت کرنے والے دو افراد گرفتار تیل ایجنسی کے مالک کو ایک لاکھ دس ہزار روپے جرمانہ بھی آئے علی پول میں گھریلو ناچاکی نے شوہر کو جل لاکھ بنا دیا ایکچینج جوڑ پر شوہر نے پیٹرول چھڑک کر بیوی کو آنکھ لگا دی خاتون تشریف ناکھ حالت میں برن یونٹ نشتر اسپتار منتقل ادھر ملتان بہہاڑی روڈ پر کمرے میں گیس سر جانے سے پانچ افراد بے ہوش ہو گئے مشکلات بھی کامیابی کے آڑے نہ سکی کھلا آسمان بنجر زمین سردی کی شدت پھر بھی زلہ بھر میں پہلی پوزیشن جامپور کے لٹیسی سکول کا عزاز پنجب جماعت کے طالب علم عبدالشکور نے صوبہ بھر میں پہلی اور طالبہ حزیفہ نے زلہ بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کر کے اسات زکر سر فخر سے بلند کر دیا ٹھٹھٹی سردی میں گرمہ گرم سوپ ملتان شہریوں نے سوپ پوائنٹ سا روخ کر لیا شہری گرم سوپ اور ینچی پی کر خوب لکسند ہو جوے اور رہیمیہ خان نے سرد موسم میں کھلے ہوئے پھولوں کے خوش نمارنگ انڈیاں ڈیلیاں گلے داودی ایلیسیمیاں اور کیکسن کے خوبصورت پوزوں نے سرد موسم کو اور بھی حسین بنا دیا کھلے ہوئے پھولوں کے رنگ دیکھنے والوں کو سہر میں جب ہو دیتے ہیں موسیقی موسیقی